ایک سنسان سی جگہ پر ایک کتہ بھونک کر اپنے مالک کو کچھ دکھانا چاہتا تھا مالک دھیرے دھیرے اسی طرف بڑھ رہا تھا جس طرف کتہ بھونک رہا تھا اب مالک کے سامنے کچھ پڑھا تھا اور اس کے آس پاس لکھا تھا آؤ اور دیکھو اس کے بعد مالک سامنے رکھی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے دوسری طرف شہر میں یہ ہے ڈیٹیکٹیو بریسلنگ جو آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا یہ ہے سٹیو بریسلنگ کا بڑا بیٹا اس کے بعد بریسلنگ اسی کرائم سین پر پہنچتا ہے یہاں پہلے کتہ بھونک رہا تھا اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی لاش نہیں ہے یہ سن کر بریسلنگ کافی حیران ہوتا ہے کرائم سین تھا لیکن لاش نہیں تھی دراصل کرائم سین کچھ عجیب تھا اس میں صرف انسانی دانت تھے آفیسر کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ تم اورل فرنسک ایکسپرٹ ہو اسی لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے آفیسر پولیس ہیڈکوارٹر میں بریسلنگ چیف سے کہتا ہے بکٹم تیس کے آس پاس کا کوئی آدمی ہے وہ بیڈی سگرٹ بھی پیتا ہے دراصل پولیس کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بکٹم زندہ ہے جہاں پھر اسے مار دیا گیا اس کے بعد بریسلنگ اپنے گھر جاتا ہے جہاں اس کے بچے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے اگلے دن صبح بریسلن اپنے بچوں کے ساتھ ایک چرچ میں تھا اچانک اسے پولیس کا فون آتا ہے جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ٹیکسی کے لیے پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایک گھر میں جرم ہوا تھا کرائم سین ایسا تھا جسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ جائے ایک عورت کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا جہاں بھی آؤ اور دیکھو لکھا گیا تھا فرینسک ایکسپارٹ جیک کہتا ہے اسے مرے ہوئے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اسے زندہ کتنی دیر تک ٹانگا گیا تھا آفیسر جم کہتا ہے کاتل جہاں سے کچھ دیکھ رہا تھا بریسلن کہتا ہے ہاں جہاں ٹرائپ آڈ تھا وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے بعد بریسلن اور جم بکٹم عورت کے بچوں کے پاس آتے ہیں بڑی لڑکی کرسٹی کو گود لیا گیا تھا اینا کا پتی باب بھی کام سے لوٹنے ہی والا ہے یہ سن کر بریسلن بچوں سے بات کرنے لگتا ہے اور تب ہی اینا کا پتی باب وہاں آ جاتا ہے آج جرم نے ایک ہستے کھیلتے پریوار کی خوشیاں چین لین تھی جیک بریسلن کو بتاتا ہے اینا پریگنٹ تھی کاتل نے پہلے اس کا پیٹ کٹا اور پھر اپنے ساتھ اس کے بچے کو لے گیا کچھ دیر بعد سٹیب سکول کے باہر بیٹھا اپنے پتا کا انتظار کر رہا تھا دراصل بریسلن اکثر کام کے چکر میں لیٹ ہو جاتا تھا پھر وہ گاڑی چلاتے وقت سٹیب سے کہتا ہے وہ دیکھو سٹیب تھیٹر یہاں میں تمہاری مام سے پہلی بار ملا تھا اسی رات بریسلن اپنے بچوں کے ساتھ باہر گھومنے جانے والا تھا کہ تب ہی بریسلن کا فون بزتا ہے بریسلن اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن اس کا کام اسے روک دیتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد جم بریسلن کو بتاتا ہے اس کا نام سٹیبن ہے عمر 33 کی وہ ایک ٹیچر تھا یہاں بھی ٹرائپارڈ رکھا گیا تھا اور وہیں چیزیں دیواروں پر لکھی ہیں جو پہلے تھی اب بریسلن کے سامنے ایک ایسا کرائم سین تھا جسے دیکھ پانا ہر کسی کے بس میں نہیں تھا جم کہتا ہے اسے بھی حکس کے ساتھ ٹانگا گیا ہے ہماری ٹیم جلد ہی پتہ لگا لے گی کہ یہ حکس کہاں سے خریدے گئے ہیں اسی رات شہر کا ایک ٹیٹو پارلر بریسلن کاؤنٹر پر جا کر پوچھتا ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے تب ہی پارلر کا مالک آ کر بتاتا ہے کہ انہیں میں نے ہی بنایا تھا میں نے پچھلے مہینے ہی ایسے چار رنگز بنائے تھے یہ کام میں نے ایک نکاح پوش کے لیے کیا تھا جس نے مجھے بہت پیسے دیئے تھے اگلے دن صبح بریسلن کرسٹی سے کہتا ہے تم نے جیسے ہی فون کیا میں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا کرسٹی کرسٹی کہتی ہے میری مام کو لگا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اسی لیے اس نے مجھے گود لیا تھا لیکن بعد میں اس نے دو بچوں کو جنم دیا پھر وہ اس کے گلے لگ کر کہتی ہے مجھے ماف کرنا بریسلن بریسلن پوچھتا ہے کس چیز کے لیے مافی کرسٹی تب ہی کرسٹی کہتی ہے اس چیز کے لیے مافی مانگتی ہوں میں نے اپنی ماں کی پیٹسے سے نکالا تھا کرسٹی کا سچ جان کر بریسلن اندر تک ہل گیا تھا اس کے بعد کرسٹی سے پوچھتاچ شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے ڈیٹیکٹیو بریسلن میں صرف تم سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں اب بریسلن اس کے پاس آتا ہے کرسٹی کہتی ہے میں اپنے پتا سے نفرت کرتی ہوں اسی لیے میں نے اپنی ماں اینا کو مارا میں اپنے پتا کو تڑپانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اینا کو بہت چاہتا تھا کرسٹی کی باتیں سن کر بریسلن کافی حیران تھا اسی رات جیم اور بریسلن کرسٹی کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں اور تب ہی ان کے ہاتھ ایک ڈیوڈی لگتی ہے وہ دونوں ڈیوڈی چلا کر دیکھتے ہیں جس میں کرسٹی اپنی ماں اینا کو تڑپا تڑپا کر مار رہی تھی اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ تصویریں بھی لگتی ہیں تصویروں میں کرسٹی کا پتا باب کرسٹی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا اگلے دن بریسلن کرسٹی سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ اور کون کون ہے تم نے باقی کے قتل کیوں کیے تمہاری ٹیم میں کتنے لوگ ہیں کرسٹی کہتی ہے ہم چار ہورس مین ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتی یہ سن کر بریسلن وہاں سے چلا جاتا ہے اسی وقت شہر کے ایک کیفے میں پاول اپنے بڑے بھائی ٹوم سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کافی آرڈر کی ہے بھائی کافی پینے کے بعد ٹوم کہتا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی پاول تم مجھے گھر تک لے جاؤ اس کے بعد دونوں بھائی کیفے سے باہر آتے ہیں اور ٹوم جلد ہی ہوش کو بیٹھتا ہے کچھ دیر بعد ایک انجان جگہ پر ٹوم کی حالت کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی وہ حکس کی مدد سے ہوا میں لڑک رہا تھا اور چلا رہا تھا تب ہی اس کے سامنے پاول آ کر کہتا ہے تمہیں اصلی درد تو اب ہوگا بھائی جب تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے تمہارا لادلا بھائی مرے گا اگلے دن صبح ایک اور ڈراؤنہ کرائم سین پاول کی لاش چیئر پر تھی جبکہ ٹوم ابھی تک صدمے میں تھا بریسلین اس سے پوچھتاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی نے خود کو ہی کارڈ ڈالا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا پریوار اسے نظرانداز کر رہا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں بنا پلک جبکائے اس کی موت دیکھوں مجھے تڑپانے کے لیے اس نے خود کی جان لے لی آفیسر پھر پاول کی لاش دے کر جیک بریسلین کو بتاتا ہے اس نے کٹر سے اپنا دل کاٹ ڈالا اس کے بعد بریسلین سیدھا کرسٹی کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے آج دوسرے ہورسمن نے خود کو مار ڈالا اس نے بھی تمہاری طرح دوسروں کو تڑپانا چاہا کرسٹی یہ تمہیں اچھی طرح سے سمجھ گیا کرسٹی کہ ہورسمن دوسروں کو تڑپانے کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور دوسروں کی جان لے بھی سکتے ہیں مجھے باقی دو ہورسمن کے نام بھی بتاؤ تاکہ میں یہ سب روک سکو کرسٹی کہتی ہے آج بھلے ہی ہم چار ہیں لیکن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہیں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اصلی درد کیا ہوتا ہے پوری پولیس بھی مل کر ہمیں روک نہیں سکتی اس کی باتیں سن کر بریسلین بینہ کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد جب جم اور بریسلین ثبوتوں کو دیکھ رہے تھے تب اچانک بریسلین کو یاد آتا ہے کہ وہ تو اس کیس پر اسی لیے کام کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک پرانا آورال فرینسک ایکسپرٹ تھا تب ہی وہ جم سے کہتا ہے پہلا کرائم سین صرف میرے لیے تھا جم تاکہ میں اس کیس سے جڑ سکوں ہورس مین میرے اور میرے پریوار کے بھی پیچھے لگے ہیں اتنا کہہ کر وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے اب ایک کمرے کی دیوار پر کچھ خاص بنا ہوا تھا ایک تھیٹر کی تصویر اور اس پر لکھا تھا آؤ اور دیکھو بس پھر کیا تھا بریسلین تیجی سے تھیٹر کی طرف دوڑتا ہے وہ جیسے ہی اس کے اندر آتا ہے تب ہی کوئی اسے دوا دے کر بے ہوش کر دیتا ہے کچھ دیر بعد بریسلین دیرے دیرے آنکھیں کھول رہا تھا اسے ایک چیئر سے باندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اس کا بیٹا سٹیب ہوا میں لڑک رہا تھا سٹیب کو ہوا میں دیکھ کر بریسلین آجاد ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامجاب نہیں ہو پاتا وہ کہتا ہے ڈرو مت سٹیب میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا تب ہی سٹیب کہتا ہے آپ مجھے مار ڈالیے وہ دیکھئے نیچے گن بھی بڑی ہے بریسلین اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور گسے میں چیئر توڑ کر آجاد ہو جاتا ہے اب سٹیب پھر کہتا ہے آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا پاپا ہورسمن چار نہیں بلکہ لاکھوں ہیں وہ سبھی نوجبان ہورسمن ہیں جنہیں ان کا پریوار کچھ نہیں سمجھتا وہ دیکھئے پاپا وہ سبھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بریسلین پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا لیکن سٹیب کہتا ہے میں بھی ہورسمن ہوں پاپا بلکل کرسٹی اور پاول کی طرح آپ نے میری طرف کبھی دیان نہیں دیا آپ کو تو صرف اپنا کام پیارا ہے ہر ہورسمن چاہتا ہے کہ اس کا پریوار اسے پیار کرے لیکن آج پیسو نے پریواروں میں دوریاں بڑھا دی ہیں اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے اور تبھی بریسلین گن اٹھا کر رن پر کئی گولیاں چلاتا ہے اب سٹیب نیچے گر چکا تھا اور بریسلین جا کر اسے سنبھالتا ہے وہ کہتا ہے میرے بچے مجھے ماف کر دو آج سے میری زندگی تم لوگوں کے لیے ہوگی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹے اپنے پتا کی باتیں سن کر سٹیب رو پڑتا ہے کہانی کے انت میں بریسلین اپنے بچوں کی طرف پورا دھیان دینے لگا تھا آخر میں دوستو ان نوجبانوں کو ہورسمن کہا گیا ہے جنہیں ان کا پریوار نظرانداز کر دیتا ہے ہورسمن ہمیشہ ہی اکیلے پن کا درد جیلتے ہیں وہ جے درد ایک بار نہیں بلکہ روز جیلتے ہیں وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے درد کے آگے سبھی درد چھوٹے ہیں اسی لیے وہ کئی بار خود کو بھی ٹورچر کرتے تھے وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ ان کے ماں باپ ان کی فکر کریں انہیں پیار کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار